انجو سے جڑی سب سے ایکسکلوزف خبر آپ کو بتا دیں نیوز ایٹین پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر پاکستان گئی انجو کو لے کر سب سے بڑی خبر ہے انجو نے نصر اللہ سے نکاح کیا ہے نیوز ایٹین پر دیکھیں انجو کی شادی کا ثبوت انجو نے اپنے بیان میں کہا میں اپنی مرضی سے پاکستان آئی ہوں میں نے اپنی مرضی سے اسلام اپنایا ہے پہلے کرشن تھی اب اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے انجو اب فاکیمہ ہو گئی ہے انجو اور نصر اللہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی اب کافی وائرل ہے پری بیڈنگ سٹائل میں ویڈیو شوٹ کیا گیا پاکستان میں گھومتے پھرتے ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں انجو کے اور نصر اللہ کے راجستان کے الور سے پاکستان گئی انجو نے اسلام دھرم قبول کر لیا ہے اور نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے اب انجو بن گئی ہے فاتیمہ قبول نامہ بھی ہے انجو کا کہتی ہیں اپنی مرضی سے گئی تھی اپنی مرضی سے ہی شادی کی پہلے کرشن تھی اب ہو گئی مسلم اسلام اپنا لیا ہے انجو نے اپنی مرضی سے بینہ کسی دباؤ میں یہ بات کہی ہے انجو نے انجو اور فاتیمہ ہو چکی ہیں نصر اللہ سے نکاح کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر انجو اور نصر اللہ کے ویڈیو اب وائرل ہیں پری ویڈنگ سٹائل میں ویڈیو شوٹ کیا گیا پاکستان میں گھومتے فرتے ویڈیو بنایا گئے نیوز ایتین نے انجو کے پتی سے بات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ انجو سے میری بات ہوئی ہے وہ گھر لوٹ آئیں گی پھر نیوز ایتین نے انجو کے پتا سے بھی بات کی ان کے پتا کہہ رہے تھے کہ وہ سن کی پروتی کی ہے مانسک روپ سے کمزور ہے شادی کے بات سے تعلق نہیں ہے شادی کے بات سے میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی انجو کے پتا نے ایسا کہا تھا جب نیوز ایتین نے ان سے بات چیت کی تھی اب ایک بلی خبر نکل کر سامنے یہ آتی ہے کہ انجو نے نصر اللہ سے نکاح کر لیا ہے اور اب انجو فاطمہ ہو چکی ہیں چلی ادھک جانکاری کے لیے سیدھے ہم بھوپال کے رکھ کریں گے سیوگی شبھانگی ہمارے سان جڑے گئے ہیں لائف شبھانگی ماملہ کافی پیچیدہ نظر آتا ہے پتی کہتے ہیں کہ ہماری بات ہوئی ہے وہ گھر لوٹ آئیں گی پتا کہتے ہیں کہ شادی کے بعد کوئی سنبند نہیں ہے اب خبریں آتی ہے کہ نکاح ہو گیا ہے نصر اللہ سے اور انجو بن گئی ہے فاطمہ شبھانگی اپنے کافی پیچیدہ یہ ماملہ ہے 35 سال کی انجو جو راجستان کے بھیواری میں اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہی تھی اچانک ہی خبر ملتی ہے کہ انجو پاکستان پہنچ گئی ہے اور وہ بھی اپنے پریمی سے ملنے جن سے ان کی ملاقات 2019 میں فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی دونوں کے بیچ پیار ہوا انجو جو کی دو بچوں کی ماں ہے 35 سال کی ہے راجستان میں اپنے پریوار کے ساتھ آرام سے رہ رہی ہیں اچانک ہی یہ خبریں آتی ہیں کہ پچھلے دو سالوں سے وہ پاکستان میں ویزا کے لیے اپلائے کر رہی تھی پاکستان جانے کے لیے اور انجو جو پاکستان پہنچتی ہیں وہ بقاعدہ اپنا ویڈیو جاری کر یہ بھی بتاتی ہیں کہ میں وید روپ سے یہاں آئی ہوں میرے پاس ویزا ہے میرے پاس سارے دستاویج ہیں اسی لئے مجھے ارسٹ نہیں کیا گیا پاکستان آرمی نے مجھے نہیں پکڑا اور میں 20 اگست کو واپس بھی آ جاؤں گی اور اس بیچ دیکھئے آپ خبریں اور بھی زیادہ پیچیدہ تب ہو جاتی ہیں جب ایک پری ویڈنگ ویڈیو سامنے آتا ہے جس میں انجو اپنے پریمی نصر اللہ کے ساتھ نظر آتی ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ایک نکاح نامہ بھی جاری ہوتا ہے یہ سب پاکستان میڈیا کے حوالے سے ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ ایک نکاح نامہ جاری ہوا ہے جس میں انجو جو اب فاطمہ بن چکی ہے ان کا نکاح نصر اللہ سے ہو چکا ہے